بردی طرح چاہتری ہم ہیماروائیڈز کے بارے میں یہ کئی ایسی لوگوں کو شکایت رہتے ہیں ہیماروائیڈز کے جو کئی بر لوگ جیسے ہم نے لیسے میں بات کی تھی بات نہیں کرتے ہیں یا ان کو پرابلم ہوتی ہے تھوڑی دیر ٹھیک ہو جاتی ہے تیرے ان کو فرڈ چیک اپ اٹھار پھر بعد نہیں پتا چلتا ہے اور طبیعت خراب ہوگی اور ان کی جو جو ان کا جو ہیماروائیڈز کے ایریہ ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے پروینشن کے لیے بتائے کہ کیا کرنا چاہیے اور ساتھ میں جن کو ہیماروائیڈز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ہیماروائیڈ اور پائلز کہتے ہیں بواسیر کہتے ہیں اردو میں اس میں کیا ہے اور فیشرز بھی ہو جاتے ہیں اور اچنگ برننگ ہوتی ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ ایک تو ہیریڈیٹری فیکٹر بھی ہے اس کا کہ اگر آپ کے فادر پیرنس کو یا گرینڈ پیرنس کو اگر آپ کو ہیریڈیٹری فیکٹر ہے تو وہ چانس بہت کم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہیریڈیٹری فیکٹر جو ہے کہ آپ کو ضروری وہ پرابلم ہو بہت چانس کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے اپنا لائف سٹائل اور کھانے پینے کی جو حیبٹس ہیں اس کو چینج کرنا ہوتا ہے اور اس پر پراپرلی آپ کا جو باول مومنٹ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے Is it especially for those people یا کہ جو اوورویٹ ہوتے ہیں خاص کر ان کے لیے ان کو ہیمرویڈز ہوتے ہیں کسی کو بھی ہو سکتے ہیں Is not like weight سے نہیں اس کا تعلق لیکن اس کا تعلق ہے کہ آپ کی باول مومنٹ جو ہے اگر آپ کو قبض رہتی ہے آپ پانی نہیں پیتے کانسٹیپیشن ہوتی ہے پانی نہیں پیتے فائبر نہیں لیتے تو کیا ہوگا کہ آپ کا فوڈ ہی ایسا ہے جو بہت ڈرائی ہے اگر دائجسٹیف سسٹم آپ کے سٹمک میں پرابلم ہے ایسی ڈیٹی ہے ہارٹ برن ہے دائجسٹ نہیں ہوتا فوڈ اور اگر آپ رانگ ٹائمز میں فوڈ کھاتے ہیں جس سے آپ کی باول مومنٹ جو ہوتی ہے اگر لیکوڈز زیادہ نہ پیئیں فروٹس نہ کھائیں ویجیٹیبلز نہ کھائیں کہ سسٹم کو کلین اپ ہوتے رہنا چاہیے اگر یہ پرابلم ہوگا اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کو بیٹھنے کی جاب ہے اور اگر لانگ ٹائم بیٹھے رہتے ہیں تو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کا ایک تو مطلب بچنے کے لیے کیا ہے کہ اس پرابلم نہ ہو آپ کو فوڈ سیلیکشن بھی جو ہے جیسے بیف ہے یا بینگن ہے یا ماش کی دال ہے یا گرم چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں اگر وہ زیادہ کھائیں گے اگر ایک کا دن کبھی کھا لیا ہے ٹھیک ہے لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں شوقین ہوتے ہیں کہ ان کو بیف بہت اچھا لگتا ہے یا مسالے والی چیزیں اچھی لگتی ہیں میٹ ہی کھائی جاتے ہیں ساتھ اس کے نہ ویجیٹیبل کھاتے نہ فائبر کھاتے نہ کچھ تو اگر وہ ایسے فوڈ کھائیں گے تو اس سے کانسٹیپیشن ہوگی جب کانسٹیپیشن ہوگی تو اس ایریے میں کیا ہوتا ہے کہ بلوکیج ہو جاتی ہے اس سے بلڈ سپلائی پوری نہیں ہوتی اور جب سٹول بہت ہارڈ ہوتا ہے زور لگاتے ہیں تو اس سے جو خون کی نالیاں ہیں وہاں اس میں وہ رپچر ہوتی ہیں اور بلیڈنگ ہوتی ہیں اور اگر انٹریٹڈ رہے کافی اکثر لوگ یہ ایسا باڈی کا حصہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے یا علاج نہیں کرنا چاہتے یا ڈاکٹر کو بھی مطلب یہاں تو ویسٹنی ملکوں میں تو ڈاکٹر مطلب وہ always they check they see that بٹ ہمارے ملکوں میں تو اتنا بھی ہوتا ہے کہ جی نہ ہی دیکھے ڈاکٹر تو اچھا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ problem بڑھتا جاتا ہے اور even یہاں تک کہ اتنا problem ہو جاتا ہے کہ بندے بیٹھ بھی نہیں سکتا اتنی infection ہو جاتی ہے pain ہوتا ہے always like bleeding ہو رہی ہے جی 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 لیکن اس کا علاج جو ہے properly ہونا چاہیے اب الوپیتھک جو علاج ہے اس میں یہ کہ ڈاکٹر جو ہے ان کو steroid کی cream زید دیتے لگانے کے لیے یا پھر اگر بہت زیادہ problem ہے یا کہتے ہیں fiber لے لیں بھی یا آپ اس سب گول کا چلکہ کھائیں یا اس طرح کی چیزیں pills لیں تاکہ آپ کا stool پاس ہوتا رہے یا پھر اگر بہت زیادہ problem ہے تو پھر وہ surgery کا recommend کرتے ہیں کہ میں surgery کرا لیں لیکن surgery بھی کوئی حل نہیں ہے کیونکہ وہ تو پھر میرے پاس کتنے patient آئیں جو انہوں نے کتنی دفعہ surgeryیں کرائیں لیکن problem پھر ویسے کا ویسے اب آج ہے الوپیتھک اور herbal treatment جو ہم کرتے ہیں اس میں کیا طریقے کار ہے اس میں طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ہم find out کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے problem کی بندے کو کیا کوئی food wrong کھا رہا ہے wrong foods ہے یا fiber نہیں لے رہا پانی نہیں پی رہا یا اس کا lifestyle ایسا ہے جس میں وہ اس کو یہ problem ہے تو ایک تو ہم اس کو find out کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ problem ہے آپ کا یہ food یہ نہ کھائیں یہ کھائیں اس طرح کریں پوری ڈائیٹ کیا پس دیتے ہیں اس کے علاوہ پھر medicine دیتے ہیں medicine میں جو herbal medicine ہے جس میں میں آج دکھا بھی رہا ہوں hemosan tablets ہیں hemorrhide کے drops ہیں ہمیوپیتھک کے یہ hemorrhide hemosan کے tablet ہیں اور یہ drops ہیں یہ ہمیوپیتھک ہے وہ herbal ہے اور ساتھ spositories ہے ہمیوپیتھک کی جو کہ cream ہوتی ہے لگانے کے لیے اور spositories always is better کیونکہ آپ اس کو insert اندر دبا دیتے تاکہ پوری طرح cream لگتی ہے اور ویسے cream باہر سے لگ جاتی ہے تھوڑی بہت اندر تک نہیں جاتی تو یہ spositories i recommend اور یہ ہمیوپیتھک spositories ہوتی ہیں جو اندر سے heal کرتی ہیں اور pain کو بھی ختم کرتی ہیں اور آپ کو lubricate بھی کرتی ہیں اس سیریے کو کیونکہ الوپیتھی کی جو ہوتی اس میں steroid ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ آپ کو inflammation ٹھیک کر دیتی ہے لیکن پرمنٹ حل نہیں ہے اور یہ spositories ایسی ہیں کہ لوگوں کو ویسے بھی use کرنی چاہیے جن لوگوں کو یہ problem ہوتا ہے اگر زیادہ problem نہیں بھی ہے تو everyday لگاتے ہیں اپنے بالوں کا take care کرتے ہیں face کا کرتے ہیں آنکھوں کا کرتے ہیں داتوں کا paste کرتے ہیں اور جس part اگر اس سیریے میں problem ہے تو اس کا take care کرنا چاہیے lubrication وغیرہ کرتے رہنا چاہیے اور fiber کا استعمال کرنا چاہیے fruit کھانے چاہیے پانی زیادہ پینا چاہیے اور اگر ایک دفعہ problem ہے تو اس کا proper علاج ہو جائے homeopathic میں جو ہیموسان ہے اس میں fiber بھی ہے اس میں اور herbs ہیں جو کہ inflammation کے لیے bleeding کے لیے اس کو صحیح کرتی اور hemorrhide کے drops ہیں جو کہ homeopathic preparation ہے اس میں مختلف homeopathic کی medicine including نقس وامیکا اور اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کے digestion system کو بھی ٹھیک کرتی ہیں کھانا حضم کرنے میں بھی help کرتی ہیں اور ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے سب کا پرہیز ہوگا سب کا different different ہوگا بیف تو is very bad so red meat is no no big time goat meat is okay لیکن beef تو بہت زیادہ ہی problem ہے بینگن جو ہے برنجل جیسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ ایک دفعہ جیسے ہیمورائیڈ کا problem ہے کسی کو پائلز کا ہے یا اس طرح کے نیچے کے حصے میں انفیکشن ز کر دی جس میں کہ رانگ فوڈز ہیں بیف کھانا شروع کر دیا تو پھر وہ اگین ہوگا پھر پر 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 پانی نہیں پیئیں گے کانسٹی پیشن ہو جائے گی آپ کو اس کے لیے مطلب ریونٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو چیزیں کرتے رہیں گے اور پر 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 نہیں ہوگی ہمارے ہم نے پرو ہیلتھ کی بارے بات کی ہے پرو ہارٹ سوپر فوڈ کی بارے بات کی ہے ہیماروئیڈز کے بارے بات کی ہیماروئیڈز پھر پھر آن ہیسٹ انفیکشن کی بارے بات کرتے ہیں کی کیا انفیکشن کس طرح سے ہو جاتا ہے اور کس طرح سے انفیکشن کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے زیادہ یہ عورتوں میں جو ہیسٹ انفیکشن کی پرابلم ہے اس کو ہم لوگ لکوریا بھی کہتے ہیں جو رسچارج ہوتا ہے وائٹ رسچارج ہوتا ہے اچنگ برنی ہوتی ہے ہیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ایمیون سسٹم کی ویک ہونے کی اور دوسرا کہ پرسنل ہائیجین کا جو لوگ خیال نہیں کرتے ان کے لئے بھی پرابلم مطلب یہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ کانسٹی پیشن بھی اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ جب کانسٹی پیشن ہوتی ہے آپ کو قبض رہتی ہے آپ کے گندگی جو جسم کے اندر ہی رہتی ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مطلب انفیکشن ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے آپ کھانے پینے میں میٹھی چیزیں جو لوگ زیادہ کھاتے چاہیے میٹھے سے بچیں کیونکہ ایسٹ انفیکشن اگر میٹھی چیز زیادہ کھائیں گے تو اور زیادہ مطلب ایسٹ کو جو ہے جو فوڈ ایک قسم کا ملتا ہے اور یوزیلی ایسٹ انفیکشن کے لوگ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے بہت زیادہ جیسے سویٹ کھا رہے ہوتے لیکن فائبر پانی نہیں پیتے فائبر نہیں کھاتے اور ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہی ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن نہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اسٹریس ہے تو اسٹریس کی وجہ سے آپ کا ایمیون سسٹم ایفیکٹ ہوتا ہے اور ایمیون سسٹم ایفیکٹ ہونے سے پھر آپ کو کوئی بھی انفیکشن لگ سکتا ہے اگر اس میں ایسٹ انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں کے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے آپ کے فرینلی بیکٹیریا جو ہے باڈی میں کم ہو جاتے تو ایسی ڈافلس ہوتا ہے جو دہی میں ہوتا ہے تو ایسی ڈافلس پاؤوڈر اس طب ان کو ہم ریکمینڈ کرتے تو یوگر کھانا is good جس کہتے ہے لیکن جب آپ ایس مطلب ایڈیشنل لینا پڑتا ہے ہسی ڈافلس پاؤوڈر ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور اسی طرح کی اور بھی جیسے جب بتاتے گے فوڈ وغیرہ تو اس سے آپ پریونشن کر سکتے لیکن ایک دفعہ جائے پرابلم ہو جائے تو پھر یہ نہیں کھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو گیا نہیں اس کا پروپر علاج ہونا چاہیے تو ہمیپاتھی میں ایسے کیا ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے اور ایڈوائس کریں اس میں لیکوری سان کا کبینیشن ہے جو کہ ہمیپیتھک اس میں میڈیسن مکس اس کے علاوہ امیون ہوتا ہے امیون سٹریس کے لیے اور انگزائیٹی سٹریس کے فارمولے ہوتے جی موڈ ہوتا ہے اس طرح کی جیسے بھی اور ہر ایک الگ الگ پرسن کا الگ الگ مطلب پوری جو ان کی ڈیٹیل سے ان سے بات کر جو اس ساف سے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے ہمیپیتھ ہر میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس میں وہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے everything is can be taken care of I am sure I think ہم نے سنا بھی کیا ہے کافی لوگوں سے انگریزی میڈیسن یعنی الوپیتھ لیتے ہیں ان کی وہ پیماری تو ٹھیک ہو جاتے لیکن اسے آگے جا کے کافی اور بھی میڈیسن لیتے ہیں تو کدنیز میں بھی پرابلم ہوتی ہے جی بالکو ہی ہی خمیپیتھ ہی نیچرل کیونکہ الوپیتھ میڈیسن جو بھی ہے کیمیکل ہیں وہ مجھے میڈیسن بھر شوید بھر ایمیرجنسی یوزی سیٹویشن میں لینی چاہیے اگر بہت لانگ ٹائم اگر لیتے رہیں تو کافی سائی ایفیکس ہوتے اور اگر آلٹرنیٹیف ہے آپ کے پاس ظاہر اگر آلٹرنیٹیف نہیں تو یو ہی اگر آلٹرنیٹیف اور ہومیوپیتھ ہربل اور نیوٹریشن اور اپنا ٹیک کیر کر کے آدمی ٹھیک رہ سکتا ہے اور اپنا علاج ہو سکتا ہے تو اس کو وہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ فوڈ سپلیمنٹس ہوتے یہ باڈی کو پتہ ہے باڈی آلویز استعمال کرتی رہی ہے اور باڈی کے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہوتی لیکن جو من میڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کیمیکلز ہوتے ہیں دی بائیٹکس ہوتے ہیں جو ایلوپیتی کی میڈیسن ہیں جو کہ اوریجن جو ہے وہ پریپیر بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ باڈی میں جا کے باڈی جو ہے اس کو ایک سیپٹ نہیں کرتی مطلب باڈی کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے تو وہ باڈی کو نقصان پچاتی ہے